اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تحمیل شاہر ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسی پرسنیلٹی سے جو کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں عید قربان یعنی عید الاسحہ کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گی قربانی کی فضیلت قربانی کی اہمیت اور قربانی کے احکامات کیا ہیں اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ فضیل اور اہمیت جو ہے اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے جو میرے ساتھ پرسنیلٹی اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں کسی تارف کی موتاج نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر پریڈکشنز دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور پریڈکشنز جو ہیں وہ بڑی کامیاب ہوتی ہیں ساری کے ساری پوری بھی ہو رہی ہوتی ہیں جناب آصفہ جبریل اسلامک سکولر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم آصفہ علیکم السلام کیا حاجال آپ کا ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ اللہ حب العزت کا فضل سب سے پہلے تو آج کے پروگرام میں آصفہ موسٹ ویلکم بہت اچھا لگا آپ یہاں سٹوڈیوز میں میرے تشریف لائن ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بہت شکریہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب آصفہ جبریل کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں ماہ زرحج کے حوالے سے ماہ زرحج کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے اور جس کے متعلق سب سے پہلے تو یہ عید قربان بھی ہے جس پر قربانی ہوتی ہے یہ اہمیت کا حامل اس لیے بہت زیادہ ہے یہ مہینہ کہ اس میں اللہ رب العزت کی بہت سے احکامات ایسے ہیں جو تدبیر تقریم اور سوچ سے بالاتر ہیں لیکن مانے گئے اور جتنے بھی امیت مسلمہ مسلمان لوگ ہیں وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جو زرحج کا مہینہ ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گی فضیلت کے حوالے سے اس کی اس مہینے کی کیا فضیلت ہے تو یہ زرحج کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے حکم اللہ علیہ وآہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حکم فرمایا اور اس حکم کے بارعکس اس میں سنتیں قائم کی گئیں اور اس کی فضیلت سب سے بڑی جو بات فضیلت کی ہے اس میں ایک ایک عبادات جو ہے یکم زرحج سے لے کر دس زرحج تک جتنی بھی اس کی پہلا عشرہ جو بزرگ عشرہ ہے اس کا اس کی فضیلت سے میں شروع کروں گی اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآہیم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہلے عشرہ میں جس نے ایک رات کا قیام کیا اس نے شب قدر کے مقام جتنا ہے قیام اور شب قدر کی رات جتنا اور اس رات میں جتنی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب حاصل کر لیا اور جس نے ایک مرتبہ دو رکھتے اس رات میں پڑھیں ان پہلی دس راتوں میں یعنی کہ پہلا جو بزرگ عشرہ ہے زرحج کا اس مہینے کا پہلا عشرہ دس دن اس کی فضیلت پر بات کر رہی ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآہیم نے ارشاد فرمایا مہینہ تو سارا ہی فضیلت کا اہمیت کا حامل ہے بہت سے احکامات عبادات اس میں وارد و لاغوں ہیں اور بہت بڑے بڑے اس میں عجر و ثواب موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآہیم نے ارشاد فرمایا کہ جب یقن ذو الحج کا چاند نظر آتا ہے شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اے لوگو یہ مہینہ ایسا تم پر نازل کر دیا گیا ہے تو اس قدر کچھ قسمت ہو گئے ہو کہ اس مہینہ میں جو جو بھی اس مہینے کا احترام کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآہیم آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآہیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جس نے ایک لمحہ کے لئے خاموشی اختیار کر کے اللہ رب العزت کی ذات کو یاد کیا اللہ رب العزت کے لئے روزہ رکھا پہلا روزہ رکھا اس کے لئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے بھی حج کے جتنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے اور جس نے روزے کے بعد روزہ افطار کے بعد دو نوافل ادا کیے اس کو عمرہ کے جتنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے محض الحج میں کیا اس کی کوئی خاص ٹائمنگز بھی ہیں یا کسی بھی ٹائم ادا کر دیا جائیں اگر دو نوافل تو اس کا حج جتنا ثواب ہے جی بلکل اس کی ٹائمنگ ہے کسی بھی ٹائمنگ کے لئے نہیں ہے اس کو محدود اگر باریکی میں ریکھیں تو اس کا جو وقت اور وقت کی نوعیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے اور تحجت تک کا یہ اس کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے صحیح صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھا جیسے کہ عبادات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آصفہ تو اور کون کون سی عبادات ہیں جو سپیشلی طور پر اس مہینے میں کی جائیں تو اس کا عجر و ثواب جو ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے اور احکامات کیا ہیں جی جی بلکل بہت بڑی بڑا کوسٹن ہے یہ اور یہ میرے خیال میں لوگوں کو بہت ضرورت بھی تھی یہ بات پوچھنے کی اور لوگوں کو اگاہ کرنا بہت ضروری تھا تو اس میں جو خاص عبادات بتائی گئی ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل بتائے ہیں وہ جو خواد خود پڑھے بھی ہے اور اپنی امت کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے اور خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ میری خواہش ہے میری امت یہ نوافل ذلح حج کے مہینہ میں ادا کرے وہ چھ رکت نوافل ہے تین سلاموں کے ساتھ اور اس میں پہلے رکت میں صورت الفاتحہ کے بعد پندرہ دفعہ صورت الاخلاص پڑھنے اور پڑھنے کے بعد سلام کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین یعنی کہ چھ رکت اور ساتھ تین سلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ ذلحج کے مہینہ میں یہ نوافل پڑھ لیے چھ رکتوں کے ساتھ چھ رکت اور تین سلاموں کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ کہ صورت الفاتحہ اس کے بعد پندرہ دفعہ صورت الاخلاص اس کے بعد سو مرتبہ ہر سلام کے بعد لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر سے حساب کو معاف کر دیا گیا اور اس کی دوزخ سے اگر کوئی دوزخ میں آئے اس کے پیچھے پر دی جائے تو دوزخ سے وہ بری ہو جائے گا اور اس کی جنت کا زامن میں وضاتے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوافل جو پڑھے گا بلکل ٹھیک ہے نوافل اور تمام عبادات کا عجر و سواد جو ہے وہ یقینات ہے احادیث کی روشنی میں بیان کیجئے گا جی بلکل احادیث کی روشنی میں ہے کہ حضرت ابو قرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے اور آپ سے ذو الحج کے مہینے کی فضیلت عبادات اور عجر و سواب پوچھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کہ ذو الحج کا مہینہ اس قدر مقرب اور مجرب مہینہ ہے کہ اس میں جو اس کی عبادات کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں جو ایک مرتبہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا تو اس کے لئے ارشاد فرمایا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے میری زیارت بھی نصیب ہوگی اور حساب و قطاب اس کا قبر میں آسان کر دیا جائے گا یا ایک مرتبہ پڑھنے کا عجر و سواب بتا رہی ہوں تو اسے قبر میں زیارت کے ساتھ جنت کی بشارت دی جائے گی یہ عجر و سواب اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جنت کی بشارت سے مراد کیا ہے جنت کی بشارت سے مراد وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں وبشر السوابیرین وبشر المؤمنین بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا کہ اس کی پہلے بشارت دے دی جانا کہ تم جنتی ہو تم جنتی ہو اس کو بشارت کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کنفرم ہو جانا کہ اللہ کی طرف سے جو ندا آتی ہے ندا آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اسے ہم بشارت کہتے ہیں بشارت خوشخبری یعنی کشفت آ چل جانا کہ میں جنتی ہو گیا ہوں صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جس طرح سے احادیث کی روشنی میں ہم عجر و سواب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو عاصفہ اور کون کون سی عبادات ہیں جو اس منت میں اس زلحج کے مہینے میں کرنی چاہیے جی زلحج کے مہینے میں سب سے پہلے جو میں جس بات پر فوکس کروں گا وہ یہ ہے کہ زلحج کے مہینے میں پہلے دس روزے یہ بہت زیادہ عجر و سواب و رحمیت کے حامل ہے اس قدر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے بہت سی احادیث میں فقہ کی کتاب مشہور کتاب ہے کتاب تنویر اور حضرت اشرف مولانا تھانوی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ پہلے دس روزے رکھ لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن حاجیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ اس نے اس سال کا حج کر لیا ہے یعنی کہ وہ محرم بھی ہوا اس نے احرام بھی پہنا ہے اس سے تمام حج کے عراقین جتنے بھی ہیں وہ بھی ادا کیے ہیں اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ حاجیوں کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا اور اس سے سب سے جو عجیب اور پذیلت والی بات ہے اس میں عبادت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا اور جس نے ایک مرتبہ نوافل پڑے اس نے بارہ سال عبادت قیام میں کھڑا رہا بارہ سال رکو میں کھڑا رہا بارہ سال سجود میں رہا اور بارہ سال عطاہیات میں اور بارہ سال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی حالت میں رہا اللہ رب العزت انشاءات فرماتے ہیں کہ بارہ سال کی عبادت ہو جائے تو ایک انسان کی پچھلے تمام زندگی کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزتی صاحب فرماتا ہے جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ جو انسان یہ دین اور دنیا آخرت اور حشر اور قبر تمام ان پانچ چیزوں میں کامیاب ہو گیا اور یہ میری رضا پر رہا سبحان اللہ آصفہ قربانی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں چونکہ تمام لوگ آج کل اس طرح بڑی توجہ دیئے ہوئے ہیں ٹائم بھی آنے والا ہے اور اس پر گفتگو کی جائے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے کیا سمجھتی ہیں قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے فرض کن پر ہے جی سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے اور کن پر نہیں واجب یہ بہت ہی خاص سوال ہے واجب کی جہاں تک بات ہے کچھ عبادت ہوتے ہیں فرض کچھ واجبات اور کچھ مستحبات اب یہ چونکہ واجب ہے تو واجب میں عبادت ہے تو واجب کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو واجب کی صورت میں یہاں تک ہے کہ پہلے اپنے مال کو دیکھو اور سب سے پہلے انسان کی نویت کی جاتی ہے کہ یہ کس قدر اہل نساب ہے اس کے پاس کتنی مالیت ہے اور کیا اس کو اور میں قریب کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ جس شخص پر فترانہ اور صدقہ نہیں لگتا اور اس قدر قرضہ وہ مقروض نہیں ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا یعنی کہ اس قدر وہ مقروض نہیں ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس شخص پر قربانی ہر حال میں واجب ہے اور جس شخص پر لگتا ہے صدقہ اور فترانہ جس کو دینا جائز ہے جس پر فترانہ دینا جائز ہے جو لے سکتا ہے فترانے والا ہاتھ اور صدقے والا ہاتھ اس پر قربانی واجب نہیں ہے اگر اس کی باریکیوں میں جائیں تو باریکیوں میں بہت سے مسائل ہے جس طرح کہ قربانی واجب ہے کہ بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم پوچھتے ہیں آپ کے قربانی ہے وہ کہتے ہیں ہماری قربانی ہے پلا جگہ پر میرے والد صاحب نے میری بھی قربانی دے دی اور اپنے بھی قربانی دے دی تو اس طرح قربانی نہ تو قبول ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ایک گوشت کے مترادر رہ جاتی ہے جس طرح کسی نے بکری زبا کی اور اس نے کر کے کھا لی لیکن وہ قربانی کا سواب نہیں ملتا کیونکہ جس پر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ دے نہ کہ وہ ڈیوٹی لگا دے اپنے والد کہ میرے والد نے میری قربانی دے دی لیکن اس کے پاس پیسے موجود تھے اپنی قربانی دینے کے تو اس طرح قربانی نہیں ہوتی وہ صرف ایک گوشت ہی رہ جاتا ہے اور اس پر واجب ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ قربانی دے اپنی قربانی وہ خود دے اس کے بعد پہلا فریضہ اپنا ہوتا ہے اپنی قربانی دینا بعد میں اگر اس کے پاس اس قدر غصت ہے کہ وہ کسی دوسرے کی قربانی دے سکتا ہے تو وہ دے اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب اپنی دے دے والدین کی دے دے بچوں کی تو پھر اس کے پاس اتنا اس قدر پیسے موجود ہوں تو اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی دے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طریقہ تھا اور ایک طریقہ اور آپ کے بعض روایت حدیث میں موجود ہے قرآنی آیات سے ہی اگر دیکھ لیں تو قرآن میں یہ موجود ہے سو صحفات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی اس طریقے سے دیتے تھے کہ ہر سال آپ دو قربانی عطا فرماتے ہیں ایک اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے تو اس میں یہ ہے جو نہیں دے سکتا یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ جو اس قدر سعادت میں ہے اس قدر حیثیت میں نہیں ہے تو جو قربانی نہیں دے سکتا تو اس وقت ان لوگوں کے لئے یعنی ان لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربہ مسائقین یتیموں کی قربانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دے چکے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا آصفہ جیسے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کریں جو حالات و واقعات اور صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں تو نہ آپ اس سے لائلم ہیں نہ میں اس سے لائلم ہوں تمام لوگ جانتے ہیں اور ہمارے ہاں اکثر وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی کے لئے جانور لائے جاتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ اپنے ناظرین سے بھی معذرت چاہتی اور آپ سے بھی اگر کوئی میری بات آپ لوگوں کو نگزیر گزرے جانور لاتے ہیں پیسے لگاتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے احکام کے مطابق نہ کہ لوگوں میں نمائش کرنے کے لئے ہمارے ہاں یہ ٹرنڈ بن چکا ہے کہ جب گھروں میں بکرے لائے جاتے ہیں یا بڑا جانور لائے جاتا ہے تو اس کو پہلے تو پورے محلے میں گھمائے جاتا ہے دکھایا جاتا ہے یا ہمارا جانور ہے ہمارا بڑا ہے آپ کا چھوٹا ہے آپ کا بڑا ہے ہمارا چھوٹا ہے یہ ایک تاثب سے آگیا ہے میرے خیال سے یہ بڑی غلط بات ہے اسے نہیں ہونا چاہیے اس پر ذرا ڈیٹیل سے میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کو سمجھائیں تاکہ یہ کلیریفیکیشن ہو سکے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کی اس گفتگو سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کی کوریکشن ہو سکے رانمائی ہو سکے بہت 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 بڑا کوسٹن استہمین آپ نے کیا ہے اور واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل دیکھیں ہر عبادات میں ریاقاری موجود ہے اور کچھ لوگ ریاقاری کرتے ہیں اور قربانی کے حوالے سے کیونکہ آپ نے کوسٹن کیا ہے تو میں اس پر ہی زیادہ ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گی کہ مقصد کیا ہے قربانی کا اس سے لے کر چلتی ہوں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جانور کرتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اسے اچھا کھلانا چاہیے اور جانور بھی ایسا ہو جس میں کوئی عیب موجود نہ ہو جس طرح کے کانا نہ ہو جس طرح کے اندھا نہ ہو وہ بامولا نہ ہو اور اس کی کوئی ٹانگ نہ ٹوٹی ہو کیونکہ اچھی طرح چل سکے اور کیونکہ اگر اچھی طرح چلے گا تو ہی وہ ہمیں پلسرات کے سفر سے گزارے گا اگر وہ خود لنگڑا ہوا تو وہ ہمیں کیسے لے کر جائے گا تو بات اس طرح ہے کہ لوگ کرتے ہیں جانور کو سنگھارتے ہیں دکھاتے ہیں لوگوں کو بلکہ قربانی کی حوالے سے دیکھا جائے تو لوگ کافی ساری قربانی ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے لوگ دنیا والے یہ کہیں گے انہوں نے اتنی زیادہ قربانی ہے دی تو مازد کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی اللہ رب العزت یہ ایک واجب ہے قربانی کرنا ہے ایک واجب ہے اللہ رب العزت نے تو حکم فرمایا فرض عبادت میں بھی کہ جس نے فرض کی عبادت بھی ریاقاری کے لیے کی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جانماز مسلح بچھا لیا مسلح رسول بچھا لیا تو میں تو وہ فرض بھی قبول نہیں کرتا تم پر یہ واجب ہے کہ جو تفاہ مجھے دینا ہے تم دل سے اس کی پروش کرو اسے اچھا کھلاو اور اچھی طرح اس کی حفاظت کرو کیونکہ اس نے میرے روبرو پیش ہونا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کمپیٹیشن لوگوں کے ساتھ لگا دو نمود و نمائش اور تم دکھاؤ لوگوں کو کہ میرا جانور بڑا ہے میرا جانور اچھا ہے یہ تو اللہ رب العزت کا پتہ ہے کہ کون سی عبادت اللہ رب العزت کس کی زیادہ قبول کر لیتے ہیں بس آج جی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تفاہ پیش کرنا چاہیے اور ہرگز اس طرح دیکھیں ایک چیز ہے اس میں نمود و نمائش میں یہ چیز کی عامل ہو جاتی ہے کہ نظر و حسد ہر چیز کو ہوتا ہے اور لگتا ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیات جو تھی سورة الفلق اور سورة الناس بھی اس حوالے سے نازل ہوئیں تو ارشاد کیا فرمایا اگر جانور نظر اور حسد کا شکار ہو گیا اگر جانور نظر اور حسد کا شکار ہو گیا تو بھی تمہاری قربانی مقروح ہو سکتی ہے کیونکہ تمہاری نیت اس میں میرے پاس بھیجنے کی نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کی نمود و نمائش کی بلکہ یہ تھی کہ ہمارا جانور بہت بڑا تھا اس میں دیکھیں بہت بڑا جانور دکھا کر پھر جب کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے سخت وعید قرآن مجید فرقان حمید صوف فاطمہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہ تذکرہ یا جو قصہ ہے یہ آیت نمبر 101 سے شروع ہوتا ہے کہ جب حقیقت اس میں کیا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے سنت اللہ ہے جو اللہ کے لئے چیز کرنی ہے اس میں تو ہم لوگوں کی نظر ڈال لیتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اس میں معاملہ تو سارا اللہ اور اللہ کی محبت کا ہے ہم اپنی دنیاوی چیزوں کی محبت میں تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے اور جب یہ معاملہ اللہ کی محبت کا داخل ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا توفہ پیش کرنے کا جب توفہ بہت سارے لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے تو اس میں مقروع اور مشہبات نازل ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے دیکھیں خیرات کا جہاں تک حکم وہ تک یہاں تک ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ ہو پتا نہ چلے ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو اور یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ تشریف فرواد مقہوم ہیں جی جی تو ایک صحابیات کی خدمت پر پیش ہوئے جسے طرح دمبہ پکڑا ہوا آپ کے ہاتھوں میں تو آپ کی خدمت نے جب پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حفاظت کیا میرا جانور بہت خوبصورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا خوبصورت ہر وہ جانور ہے جسے اللہ رب العزت قبول کرے اور تمہاری نیت خوبصورت ہونے چاہیے جانور کی اس میں وائد نہیں ہے کہ جانور خوبصورت ہو تمہاری اللہ کے ساتھ محبت اور انما العمال بالنیجات تمہاری نیت دیکھی جائے گی کیونکہ عمال جو بھی ہوتے ہیں وہ نیتوں پر منحصر ہوتے ہیں اور اس پر تمام صحابہ کی نظر پڑ گئی اس لئے میں نے صورت الناس اور صورت الفلق پڑھ کر اس پر خونک دی ہے لہٰذا اب دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حفاظت خود کریں اسے چارہ خود کھلائیں اور گر میں پال تو جانور جو ہوتا ہے وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس قبول نہیں قبول سارے جانور اللہ کی بار جسے دیکھیں جو توفیق ہو گئے اس کی قربانی توفیق ہوتے ہی قبول ہو گئے کیونکہ احکامات اور عامال اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سرزد کرواتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آصفہ قربانی کے حوالے سے جیسے کہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے طریقہ کار گوشت کی تقسیم اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ دین کیا کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے میں یہ چاہتی ہوں کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں قربانی کی فضیلت سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ جس کو توفیق ہو جاتی ہے جو قربانی کر دی جاتی ہے تو اس وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کے قرب میں آ گیا ہے سبحانہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت کی نظر نبی پاک کی نظر رحمت تو اللہ رب العزت کے قرب میں داخل ہو گیا ہے فضیلت یہ ہے اب فضیلت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ حکم جب نازل کیا سوفا آیت نمبر ایک سو ایک فَلَمَّا بَلَهَهُ سَعْيَا چنانچہ جب آپ اس عمر میں پہنچے دور دوپ کی عمر میں تو اس وقت کا یہ حکم ہے یا نبی یا بنی فعالے آنبیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اِن۪ اَرٰٰ فِالْمَنَامِ مِن خواب دیکھ رہا ہوں ان۪ اَرٰٰ فِالْمَنَامِ مِن خواب دیکھ رہا ہوں اَنعَذْبِ میں حکم انعHello کہ تم میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں یہ مخاطب ہے اپنے بیٹے سے اَنعَذْبَ حُکم میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں خواب سنا رہا ہوں اللہ اللہ جی جی خواب حضرت عبراہیم علیہ السلام کا خواب جو اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو فنزر تم سوچو عبراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب کہا فنزر تم سوچو مازہ تو روہ تم کیا کہتو اس بارے میں تو آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذرا جواب سنیے گا کہا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے ابا جان کر ڈالیے وہ عمل جس کا آپ کو حکم ہوا ہے اللہ اللہ وہ نبی نبی کونسا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ ہے اور نبی کا بیٹا بی نبی ہے جو اسمائل زبیح اللہ ہے ارشاد کیا فرمایا ہے ستاجدونی کہ آپ مجھے نہیں پائیں گے آپ مجھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ یعنی کہ میں آدمائش پر آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ آپ کر ڈالیے وہ حکم جو اللہ کی طرف سے آپ کو نازل ہوا ہے ستاجدونی آپ ضرور پائیں گے انشاءاللہ ارشاد کیا کرتے ہیں حکم کیا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور پائیں گے من السعابرین مجھے صابروں میں سے اللہ 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 تو کیا ارشاد پر میں ہے فلمہ پھر جب دونوں سرخم تسلیم ہو گئے اسلامہ جب دونوں تیار ہو گئے تو ہوا کیا اس کا نچوڑ کیا نہیں کہا جب دونوں تیار ہو گئے تو وَتَلَّهُ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائل علیہ السلام کو لٹا دیا لِلْجَبِين ماتھے کے بل تو اس وقت اللہ رب العزت کی ندا نازل ہوئی ندا کیا نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَدَهُ یعنی ندا نازل ہوتی ہے اس وقت اللہ رب العزت کی کہ ابراہیم علیہ السلام وَا وَا سبحان اللہ ندا نازل ہوئی قَدْ صَدَقْتَ الرُّعِيَا تم اپنا خواب تم نے سچ کر دکھایا ہے لہذا حکم وارد کیا ہوتا ہے قَدْ صَدَقْتَ الرُّعِيَا تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے تو ابراہیم تم آزمائش سے پاک ہو گئے ہو تم آزمائش میں پورے اتر گئے ہو اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا قَزَالِكَ نَجِّلْ مُحْسِنِينَ یہ ہے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ جو حکم مانتے ہیں اِنَّا بے شک قَزَالِكَ نَجِّلْ مُحْسِنِينَ کے اچھے کام کرنے والے کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے اور ہم ایسی جزا دیتے ہیں اچھا میاری کام کرنے والے کو اور وہ جزا کونسی ہے اللہ رب العزت نے جزا کونسی اطا فرمائی ہے اللہ رب العزت جزا اطا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جزا اس کی یہ ہے کہ میں تمہارا تمہارے بیٹے کا اور تمہاری اور میری محبت جو آپ نے حکم مانا ہے اس کا صدقہ میں بزاتے خود اطا کروں گا وہ صدقہ کونسا تھا آپ آزمائش سے بلاغ المبین یعنی کہ آپ پر یہ بڑی کھلی آزمائش تھی کٹ آزمائش تھی جس میں آپ پاس ہو گئے ہو اور ابراہیم علیہ السلام اب اس میں آپ پاس ہو گئے ہو اس کا فدیہ یعنی کہ اس کا صدقہ اس میں صدقے کی بات آ رہی ہے اس کا صدقہ اس تمام عمر کا حکم کا آپ کے بیٹے کا آپ کی محبت کا اور میرے حکم کا جو میں نے آپ کو دیا اور اس میں آپ آزمائش پر پورے اترے ہو تو اس کا فدیہ میں یہ دیتا ہوں کہ اس جگہ پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی سختی کے ساتھ جب آپ کو پیچھے ہاتھ کر کے باندھی اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھوری کو تیز کرنا شروع کر دیا پتھر کے اوپر تو جب آپ اپنے زباہ کرنے کے لیے حضرت اسمائیل علیہ السلام پر چلاتے تھے چھوری چل نہیں رہی تھی تو اس وقت اللہ سے رب العزت سے مخاطب ہوئی چھوری اور اللہ رب العزت نے حکم عطا کرمایا کہ اس پر تم چلو نہیں چھوری نے ارزگی ابراہیم ایک طرف آپ ہو ایک طرف اللہ رب العزت ہے کیونکہ چھوری پر ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ چل کیوں نہیں رہی تیز دین مرتبہ آپ نے تیز کی اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام انہا کذالک نجل محسنی یہ بے شک اچھا کام کرنے والے کو اچھا نتیجہ دیا جاتا ہے شبحان اللہ اس کا صدقہ اس کا فدیہ وفدائی نہ ہو اور ہم نے اس کا فدیہ عطا کر دیا یعنی کہ صدقہ دے دیا ہے وہ صدقہ تھا دمبہ جب آپ نے تیسے مرتبہ شوری چلائی تو اس وقت اس جگہ پر ایک دمبہ زبا ہوا پڑا تھا تو ارشاد کیا ہوا اس میں ساری بات کا موقف یہ واضح ہوتا ہے یہ تو چیلنج ہے شیطان کا جب اللہ رب العزت سے شیطان مخاطب ہوا اور کہا کہ یا رب العزت دیکھ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام زیادہ پیار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کرتے تھے گویا جب شیطان نے یہ معاملہ دیکھا تو اس وقت اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کے چیلنج کر دیا جب چیلنج کیا کہ یا رب العزت ایسے انسان کو خلیل اللہ بنایا ہوا ہے جو اپنے بیٹے سے تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے یہ ایک ازمائش تھی اس لئے کہتے ہیں ازمائش جو ہوتی ہے وہ اپنے پیاروں پر نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت کا جو پھر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں خود اپنے بندے کا صدقہ اطاع کرتا ہوں یہاں صدقہ کا بہت گہرا تعلق ہے یعنی کہ جب قری مشکل سے چھڑوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے آزمایا اور جب آزمایا تو جب پورا بندہ اترتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں بے شک تمہارا صدقہ دے کے تمہیں کڑی مشکلات اور نقصانات سے نکال لیتا ہوں کہا وہ بیٹوں جیسی ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تبارک ارشاد فرماتے ہیں جب تم پر جب انسانوں پر یہاں ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب انسانوں پر کوئی بھی مشکل پڑے کوئی نقصان ہو یا ایسی پریشانی ہیں جس کی جو ہماری عقل سے بالاتر ہو جائیں ان پریشانیوں کا اگر کوئی برا خواب آئے اس خواب کا اور کچھ ایسے آمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر خود ہی زوال ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنا صدقہ دو جس طرح میں نے نکالا ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح میں تمہیں بھی نکال لوں گا اب قربانی کی تھوڑی سی بات میں یہاں تک کروں گی قربانی کے لئے سب سے ضروری بات جو ہے جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے دکھایا گیا ہے کہ اللہ کا حکم اللہ کا بندہ کیسے مانے اور باپ کا حکم بیٹا کیسے مانے یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے باپ کا حکم بیٹا کیسے مانے اور اللہ کا حکم اللہ کا بندہ کیسے مانے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دونڈو قرآن میں کہ کس طرح وہ میرا حکم مان کر فرشتوں سے افضل ہو جاتے تھے وہ عالی ہو جاتے تھے اور یہاں اور جہاں جب یہ حج ہوتا ہے مستہمینہ اس وقت جب کینکر کی رسم چلی ہے اور یہ ایک فریضہ ہے مالی جاتے ہیں اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمان علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے ہاتھ میں رسی تھی ایک ہاتھ میں چوری تھی شیطان باغا باغا پہلے بیوی کو ورغل آیا نہیں مانی کہا نہیں ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے اور نبی کسی کو قتل نہیں کر سکتا شیطان نے کہا کہ نہیں دیکھو جو بیٹے کو لے کے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں چوری اور رسی بھی ہوتی ہے یہ زباہ کرنے لے کے جا رہا ہے تمہارے پیارے بیٹے اسمائل کو تو بیوی نے آگے سے کہا یہ نبی ہے اسے اللہ کا حکم ہوا ہوگا اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ جلدی کرے میں اس بات کی طرف آؤں گی سبحان اللہ اور بیٹا اور شہر اس میں یہ بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ احکاماتِ الہی بلکل صحیح کس طرح حکمِ الہی بیٹے کی اور باپ کی اور بیوی کی اور اللہ کی محبت ایک گھرانے سے میرے خیال میں تمام لوگوں کی اصلاح ہو سکتی اگر یہ واقعہ بلکل جی بہت بڑی ایکزیمپل ہے اور ایسی ایکزیمپل ہے جس کو اگر ہم تھامے رکھیں تو میرے خیال سے ہم کبھی بھی قربانی کے معاملے میں گمراہ نہیں ہو سکتے آج سفر جیپریل قربانی کے حوالے سے اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بات کی اور وہ واقعہ جو آپ نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا طریقہ کار کیا ہے قربانی کا اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور احادیث کی روشنی میں بیان کیجئے جی مستہمینہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو شرعی حکم جو اس کا ہے طریقہ کار کا قربانی کا وہ آخر صلی اللہ و السلام آپ فرماتے ہیں کہ قربانی جو شخص کر رہا ہے بیسے اس کی باریکی میں جائیں تو یہ ہے کہ یقم ذلحج سے لے کر دس ذلحج تک نہ وہ ناخن کٹے نہ وہ بال کٹے بلکہ جس حالت میں ہے وہ اپنی اصل حالت میں رہے اور اس کا طریقہ یہ سنت ہے یا فرض ہے نہیں یہ سنت ہے اور سنت کے بعد یہ حکم رسول ہے ٹھیک ہے کیونکہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لئے بھی یہی حکم ہے تاکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اگر تمہارے پاس اس قدر حیثیت نہیں کہ تم قربانی کرو اگر تم اس سے اتنا کرلو گے جو تمہاری اختیار میں تو بھی تمہیں قربانی جتنا سواب عطا کر دیا جائے گا سبحان اللہ تو اللہ رب العزت کیل شات اس کا جی پہلا جو شرعی اس کی حیثیت ہے اور شرعی طریقہ قار وہ یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھی جائے اس کے بعد قربانی کی طرف آیا جائے اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ قربانی نہیں ہوگی وہ ایک گوشت ہوگا اور اس کا وہ کھایا جا سکتا ہے اس میں کھانے سے ممنوع اور منع نہیں فرمایا گیا لیکن قربانی نہیں ہوگی اس کا صحیح جو شرعی طریقہ ہے پہلے عید کی نوافل ادا کیے جائیں اس کے بعد قربانی کی طرف آئے جائیں اور قربانی کرنے والے کی اوپر ہے کہ جس کی قربانی ہے جس جو قربانی کر رہا ہے اپنے نام کی اس کے لئے یہ ضروری ہے پہلے نیت کریں اور نیت کر کے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہرائے اور پھر اس کو ہاتھ لگائے چھوری کو ہاتھ لگائے چھوری کو ہاتھ لگا کر اگر تو وہ اس قدر مطلب اس کی قواہت نہیں ہے یا اس کے آزا اجازت دیتے ہیں کہ وہ قڑ سکتا ہے تو پہلا اہمیت اس بات کو دی جاتی ہے کہ وہ خود قربانی کرے اور اگر زباہ خود کرے زباہ خود کرے اگر ایسا اس میں کچھ مسلحہ مسلح کی روح سے جیسے نماز کا ذکر ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑا جاتا بیٹھ کر پڑ لیں بیٹھ کر نہیں پڑی جاتی لیٹ کر پڑ لیں بلکل لیٹ کر نہیں پڑی جاتی اشاروں سے پڑ لیں اشاروں سے نہیں سوچ پڑ لیں اسی طرح ان معاملات میں بھی بہت سی باری کیے ہیں تو ان میں یہ اشارت درمائے اگر نہیں اگر کوئی اس قدر قباحت کمزوری وہ اس کا نام لیں اور پھر دہرائے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور اس کو دہراتے ہوئے اللہ کی رضا میں یہ پیش کیا جاتا ہے قربانی کی دعا پڑ کے کر دی جائے اگر یہ معاملہ ہے تو پھر کوئی دوسرا بھی قربانی کر سکتا ہے اگر ہم اس در سے نہ کریں کہ خون کی چھینٹے پڑ جائیں گے دیکھیں وہ کس قدر عظیم جانور ہے جو اللہ نے پسند کیا خوش نصیب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ایسی ایسی باتوں سے بچ ہو گئے تو سمجھنا کہ تمہارے اتنے درجات کم کر دیے جائیں گے اور قربانی کا عجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بحیستی زیور میں پڑا گیا ہے اور فقہ کی کتاب آپ تنویر السران میں فرماتے ہیں کہ جب قربانی کی جاتی ہے ابھی جانور زبا نہیں ہوا ہوتا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی قبول ہو جاتی ہے اور جتنے جانور کے اوپر خال کے اوپر بال ہوتے ہیں اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ جب نے نام کی قربانی کر رہا ہے سبحان اللہ اس میں جانوروں کی بہت سی مطبعی بتائی گئی ہے کیسے جانور کا ہونا چاہیے کیسے کا نہیں ہونا چاہیے کیا مدت جانور کی ہونی چاہیے وہ میں تھوڑا سا ضرور بتانا چاہوں گی جی جی ضرور بتائیے اس میں یہ ہے کہ گائے کی قربانی ہو سکتی ہے مذکر مونس دونوں اوٹ کی قربانی ہو سکتی ہے مذکر مونس دونوں دمبی کی قربانی ہو سکتی ہے مذکر مونس دونوں بکرہ بکری دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن بکری کے لیے یہ تھوڑی سی وائد ضرور ہے کہ وہ اس قدر صحت مند ہو کہ وہ کھڑی بکرہ نظر آئے کمزور نہ ہو ایک تو اس کی مدت پوری ہو اور اس قدر صحت ہو اس کے اوپر اتنا گوشت ہو کہ وہ ایک صحت مند بکرے کے مترادف ہو کمزور بکرہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی بکری کی قربان نہیں کرے تو اس کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے اب ان کی مدد کی طرف آتے ہیں اوٹ کی مدد پانچ سال بتائی گئی ہے کہ وہ پورے پانچ سال کا ایک دن اوپر ہو پانچ سے نیچے نہ ہو پانچ سے اوپر ہو پانچ سے اوپر ہو اور گائے بہنس اور کٹا کٹی ان کی عمر جو بتائی گئی ہے وہ دو سال بتائی گئی ہے اور دو سال سے اس کی کم کی وائد کہیں نظر نہیں آئی جہاں بھی پڑا ہے کہیں نظر نہیں آئی اور بکری اور بکرا بکری کی تو میں نے آپ کو بتایا ہے صحت مند ہو اور اس کی بھی عمر ایک سال یا تیرہ ماہ ہو ٹھیک ہے بارہ یا تیرہ ماہ بکرے کی ہے بارہ ماہ ہو ایک دو دن کم نہ ہو اگر ہو کم تو پھر صحت مند اس قدر زیادہ ہو کہ اس کا گوشت جو ہے وہ تیرہ ماہ چودہ ماہ صحت مند بکرے کے مترادف ہو اس کی عمر کی یہ باریکیں اور مدتیں بتائیں اور یہی احکامات بکری کے حوالے سے بھی ہیں لیکن صحت مند ہونا شرط ہے بکری کے حوالے سے یہی احکامات نہیں ہیں بکری کے حوالے سے یہ احکامات ہے کہ اس میں ایک دو دن کم ہو سکتا ہے بکرے میں ٹھیک ہے دمبے میں لیکن جو بکری ہے اس میں ایک دو دن کم نہیں لگتے وہ پوری سال کی ہو بلکہ اگر اس درجہ کے اہمیت جو بات رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیرہ ماہ کی ہو اور وہ اس قدر صحت مند ہو کہ وہ کھڑی ہوئی اسے کوئی دیکھ کر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ بکری ہے اس کا بکرا نظر آئے اتنا گوشت اس پر موجود ہو کہ وہ بکری کی مشہبت رکھے تو اس کے قربانی قبول ہوتی قبول تو ہر ایک ہی ہو جاتی ہے لیکن یہ جو مسلحن مسلحے کی روح سے مسائل جو ہے اس کو جو جیسے آپ نے بیان کیا ہے اچھا عاصفہ قربانی کے جانور کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے ابھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے میں چاہتی ہوں کہ طریقے کار پہ بھی ہم نے بات کر لی گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بڑا ایک سنسٹیو ٹاپک سنسٹیو پوائنٹ ہے جو سن کر میرا خیال سے کچھ لوگ شاید اس پر برہم بھی ہوں لیکن اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے ہم اکثر اوقات گوشت کی جب تقسیم کرتے ہیں بہت سے گھر ایسے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین کا حصہ ہے میرے والدین کو گوشت بھیجنا ہے نہیں ان کو زیادہ بھیجنا ہے ان کو گول بوٹی بھیجنی ہے ان کو چربی ولی بوٹی نہیں بھیجنی ان کو ہڈی ولی بوٹی نہیں بھیجنی اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا یہ میری بہن بھائی کا گوشت ہے اس کے لیے نکالا گیا جب شاپروں میں بنا کر ادھر زیادہ بھیج دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ تو پوری ٹانگی بھیج دنی چاہیے بکرے کی بھیج جو بھی جانور کیا جاتا ہے تو اس کو میں چاہتی ہوں کہ دیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی رانمائی ہو سکے ان کو ہدایت ہو سکے قرآن کے احکامات کیا ہیں قرآن میں کیا ارشاد ہے جی بلکل سب سے پہلو تو قرآن کے احکامات اور قرآن میں اس کا ارشاد یہ ہے حکم الہی کے مطابق کہ دیکھا جائے پہلے کہ قربانی ہوئی کہیں موجود نہیں ہے قرآن میں کسی تفسیر میں کسی فقہ میں کہ اسے الہدہ الہدہ اچھے اچھی بوٹیے نکالنے یا گول کرنے بلکل صحیح ساری قربانی کا ساری بکرا ہے تو پورا بکرا رکھو اور رکھ کے مکس کرو مکس کریں بلکل صحیح تاکہ یہ چناؤ اللہ کی محبت میں ملاوٹ کا شکار نہ ہو جائے جو تم پیش کر رہے ہو اگر اس ملاوٹ کا شکار ہوا تو دیکھیں اس پر بہت سی وائدیں ہیں جو میں شاید بتاؤں گی تو بہت سے مازد کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں تو اب آتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ قربانی کے حصے اس میں سب سے پہلی وائد یہ بتائی گئی ہے کہ اپنے عزیز و قارب دیکھو نزدیک کے لوگ دیکھو قربانی کا گوشتہ ہے اس کے تین حصے کر لو تین حصے کر کے سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ اپنے لئے رکھو یہ نہیں کہ آپ اتنی سخابت کر دو کہ سارا گوشت ہی گھر سے ختم کر سارا ہی تقسیم کر دو تین حصے ہوں گے پہلا حصہ اپنا ہوگا اپنے لئے نکالو اپنے گھر کے لئے نکالو دوسرا حصہ جو ہے اپنے عزیز و قارب کے لئے نکالو چھیک ہے اگر انہوں نے قربانیے نہیں دی ہم کرتے ہیں جی عدلے کا بدلہ ایکشن اینڈ ریاکشن جس نے ہمیں جتنا گوشت بھی جائے ہم بھی اسے اتنا ہی گوشت بھی جائیں گے اس طرح نہیں ہوتا اگر تو قرآنی واقعی قربانی اللہ کی رضا کے لئے کی ہے اللہ کی محبت میں کی ہے اگر تو اللہ کی محبت کے سامنے تمہارے تمہاری نظر میں گوشت کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو تو یہ بات ہوئی نا کہ تم نے اللہ کی محبت کے لئے کی ہے اگر یہ ہے کہ تم گول گول بوٹی ہیں چنو اپنے امی ابو کے گھر بیج دو بہن بھائیوں کے گھر بیج دو باقی بچے چھچڑے جو ہیں وہ کام کرنے والی کو دے دو تو اللہ رب العزت اس قربانی پر بہت سی وائدیں ہیں موجود کہ ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہلے آسمان کے نیچے رہ جاتی ہے جس میں تم اس قدر ملابتیں اور بغض رکھو تو اس میں یہ بات ہے اچھا اب تیسری ہے جو وہ ہے تیسرا حصہ آگیا نا وہ ہے غربہ مساکین لوگ ڈھونڈو ٹھیک ہے اور یہ آج کل ایک رواج ہے کہ مانگنے والوں نے بہت سے شابر بھر لیے ہوتے ہیں لیکن تم تلاش پر مستحق کون ہے جو نہیں مانگتا اس کو پہنچاؤ اور یہ تمہارے اوپر قربانی واجب ہے لیکن گوشت گوشت کی تقسیم اور صحیح تقسیم میرے قرآن میں فرض ہے اس کو اس میں کوئی عدل بدل یا کوئی بھی اس طرح کا کام نہ ہو جس میں تمہاری پکڑ ہو سکے تو اس میں یہ ہے کہ تین حصے کرو پہلا حصہ اپنے لئے رکھو مکس کرو اچھی بوٹی نہ اٹھاؤ اور دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب کو پہنچاؤ اگر ان کی قربانیاں انہیں ضرورت نہیں ہے تو یہ ہے کہ تم دو حصے تقسیم کر دو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ تم دو حصے تقسیم کر دو اور تیستہ حصہ جو غریب اور مساقین ہیں ان میں تقسیم کرو اور اس گوشت کی یہ بھی ہے کہ مسائل کی روح سے میں ایک بات کرنے لگی ہوں کہ اگر تین دن تم اپنے لئے کتہ رکھو کہ تم تین دن کھا سکو صحیح تین دن تم کھا سکو اور یہ نہیں یہ نہیں ہے کہ اسے روکا گیا کہ تمہاری فریج نہ بھر جائے نہیں آتا ہے تو رکھ لو کھا لو اللہ کا حکم ہے لیکن یہ ہے کہ تین حصے تقسیم کرو اور ایک حصہ اپنے لئے رکھو دوسرا حصہ اچھا تھوڑا سمیں اس پر ذرا ڈیٹیل سے آصفہ بات کرنا چاہتی ہوں ہمارے ہاں بہت سی فیملیز ایسی ہیں میرے خیال سے سیونٹی پرسنٹ معاشرہ ہمارا جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر فرض کے طور پر میں نے قربانی کی ہے تو میرے بھائی نے بھی کی ہے میری بہن نے بھی کی ہے اب سب کے گھر میں جانور بھی موجود ہیں گوشت بھی موجود ہے اس کے باوجود ہم رشتے داری نبھانے کے لیے ان کو گوشت بھیجتے ہیں جبکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گوشت بھی موجود ہے قربانی بھی کی بھی اور تمام ہے تمام بھی کیا ہوئے ایک تو اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل سے پہلے بتائیں پھر نیکس کوسٹن میں پوچھ کریں اچھا تو جی بالکل اس پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رشاہت فرمایا ہے کہ اگر تو آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار کے گھر میں قربانی موجود ہے تو تمہارے اوپر یہ حکم لاغو ہوتا ہے کہ تم ان کے گھر نہ بھیجو جن کے پاس پہلے سے موجود ہے جن کے گھر قربانی نہیں ہے ان کے گھر گوشت بھیجو اب چاہے وہ تمہارے عزیز نہیں ہیں مسئلہ تین حصے اس وقت تک ہے جب آپ کے عزیزوں کے رشتہ داری کے گھر قربانی نہیں ہے جب موجود ہے تو پھر یہ ہے کہ تم وہ لوگ تلاش کرو جن کے پاس نہیں ہے ان کا اس پر زیادہ حق ہے تمہارے قربانی پر بھی اور تم پر بھی تو اس کی یہ باریکی بتائی گئی ہے کہ تم اپنے لیے صرف اتنا رکھ لو جتنا تم آسانی سے کھا سکو اس کے بعد پھر یہ کرو اگر تمہارے رشتہ دارو عزیز و قرب والدین کے گھر میں قربانی ہے تو وہ اللہ کی رضا سے اس قدر اس سعادت کے ضرورت مند نہیں ہے تو تم تمام باقی کا دونوں حصے تقسیم کر دو اللہ کی رضا کے لیے بلکل ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ ہم اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جس طرح سے ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ وہ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے وہ مانگنے والے ہوتے ہیں وہ یتین ہوتے ہیں گھر کا دروازہ کھٹکاتے ہیں بہت نازک سا پوائنٹ آ اور میرا بہت اس بات پر فوکس ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ کریکشن ہو سکے میری یاد کی اور بہت سے اور لوگوں کی بھی جب وہ دروازہ کھٹکاتے ہیں جی آپ نے قربانی کیا ہمیں گوشت دیں تو اندر سے اکثر اوقات جھاڑ بھی پڑ جاتی ہے بھئی جو تھا وہ بانٹ دیا گیا اب دروازہ نہیں تم نے کھٹکانا جو شخص آپ کا دروازہ کھٹکار ہے گوشت مانگنے کے لیے اگر آپ اس کو ایک شاپر اٹھا کے پکڑا دیتے ہیں تو کیا بگڑ جاتا ہے دیکھیں یہ بات واقعی سنسٹیف بھی ہے اور یقین کریں کہ بس اس وقت میری آنکھوں میں ان لوگوں کے لیے آنسو نہیں آ رہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے لیکن دل میرا رو رہا ہے کیونکہ یہ بات کی کچھ ایسی ہے جس سے جو تمہارے دروازے پہ آیا ہے سب سے پہلے سوچو اسے بھیجا کس نے ہے بھیجا کس نے ہے یہ ایک صفت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے دینا اپنے بندوں کو دینا اور اللہ رب العزت ارشاد پر آتے ہیں جس کے اندر دینے کی صفت موجود ہے جس کے اندر میری ایک بھی صفت موجود ہے وہ واقعی میں کہتا ہوں کہ اس قدر قابل ہے کہ میں نے اگر انسان کو نائب کہا تو وہ قابل ہے کہ وہ دیتا ہے کیونکہ دینا میری صفت ہے اور اگر کوئی دروازہ خٹکا کے مانگنے ہی آ گیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ تم اسے گوشت دو اگر تم پہلی ہی بات پر انکار کر دو گے رد کر دو گے تو اللہ رب العزت میرے خیال میں یہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ خاص عمل نہیں ہوگا جو محبت کے مترادف ہم دیکھا جائیں کہ محبت ہے تو اس پر یہ ہے کہ جس نے خٹکا کے مانگ لیا پھر تم اسے دے دو یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے دیکھیں اگر وہ مانگنے آ ہی گیا ہے تو اسے تم عطا کر دو جو میرے خیال میں جس کے پاس ہے جو میں بتاتی ہوں جس کے پاس ہے وہ تو مانگنے نہیں آتا جس کے پاس موجود ہے لیکن اگر ٹرینڈ دیکھیں کہ اس کے گھر میں اتنا زیادہ خوشت موجود ہے لیکن پھر بھی مانگنے آ گیا ہے میرے خیال میں پھر بھی اسے دے دو کیونکہ وہ مانگنے آ گیا ہے اللہ رب العزت کی محبت اللہ رب العزت کے حق میں اسے لینے آ رہا ہے جو تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو میرے خیال سے کہ تم اسے دے دو اسے گوشت دے دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھا خالوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی آصفہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے ہاں خالوں کی جو تقسیم ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خال اٹھا کے بیج دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی مدرسے میں پکڑا آتے ہیں مسجد کے امام کو پکڑا آتے ہیں یا اسی قسائی کو دے دیتے ہیں جو کہ زبا کر رہا ہوتا ہے جانور کا آپ کیا کہتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے دین کے کیا حکامات ہیں کہ خالیں کسے دینی چاہیے ہیں کن پر واجب ہیں جی تحمینا دین کے اگر شرعی حکم خالوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس نے قربانی کی ہے اگر وہ یہ کام کرتا ہے یہ عمل دہراتا ہے یا کرتا ہے کہ اس نے قربانی کی دگوشت تو تقسیم کر دیا لیکن خال اٹھائی اٹھا کر اس نے بیچ دی اور رکھ لی تو اس کی قربانی میں شبہ پیدا ہو گیا اس کی قربانی قبول نہیں مسئلے کی روح سے اس کی قربانی قبول نہیں کیونکہ اگر اس نے ایک بوٹی کا بھی نفع حاصل کیا قربانی میں سے اپنے لیے تو قربانی قبولیت جو ہے اس پر شک ہو گئی قربانی کی قبولیت پر شک ہو گئی کہ اس نے جس نے خال بیچ کر اپنے پاس رکھ لی ہاں اگر وہ بیچے لیکن اس کے پیسے اپنے پاس نہ رکھے جو اس کا مستحق ہے غریب ہے پہلے وہ اپنے محلہ سے ڈونڈے ہم کرتے ہیں قربانی کی خال اٹھاتے ہیں دور والے مدرسہ میں دینے چلے جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس کے لیے حکم الہی کے مطابق یہ ہے کہ تم یہ پہلے دیکھو اپنے محلہ میں تلاش کرو کہ کون اتنا مستحق ہے جس کو تم خال کے پیسے دے سکو یا جسے تم خال دے سکو جو وہ بیچ کر اپنا ایک وقت کا گزارہ کر سکے تو سب سے پہلی پریورٹی اسلام میں اسے دی جاتی ہے خال کے حوالے سے کہ تم اسے پہنچا دو دوسری بات یہ ہے کہ پھر تم اس کے بعد دیکھو اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ دار کہ کون اس کا مستحق ہے جو تمہارے شہر میں موجود ہے کہ جس کو تم خال دے سکو یا اس کو تم خال کے پیسے عطا کر سکو پھر اپنے رشتہ دار کو اہمیت دی گئی محلے کے بعد رشتہ دار کو اہمیت دی گئی اتنا غریب اتنا مستحق ہو پھر اسے دو اگر تمہارے عزیز و اقارب میں بھی اور محلے میں بھی اور شہر کے تقریباً تین چار میل کوسوں تک ایسا کوئی موجود نہیں ہے پھر ہوتا ہے کہ تم مدرسے کو خال دے دو پھر اس کے لیے یہ واجب تم مدرسہ جات جو بھی ہے اسے خال دے دو کہ تمہیں یقین ہو یہ لگائیں گے اور مدرسہ میں ہی مدرسہ کی تعمیر کے لیے یا اس میں لگا دیں گے یا بچہ بچے جو پڑ رہے ہیں اللہ کے رضا کے لیے اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں یقین ہو کہ یہ واقعی بیٹھ کے اس کے کھانے میں اس کے پیسے ڈھل سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد تیسری واجب یہ بتائی دے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آج صفحہ جبریل جس طرح سے ہم نے قربانی کے جانور کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے میرے خیال سے میں نے تو یہ کوشش کی کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہ رہ چاہے جو کہ ضروری ہو اور ہمیں ڈسکس بھی کرنا ہو یومی ترویہ کسے کہتے ہیں یومی ترویہ وہ رات ہے جس میں یہ دو راتیں یومی ترویہ اور یومی عرفہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اپنے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹا کو زباہ کر رہا ہوں یہ پہلی رات یومی ترویہ کہلاتی ہے آپ اٹھے اپنے آنکھیں ملیہ پر شان ہو گئے آپ نے اس وقت بھی اونٹ دیے زباہ کروائے یہ قربہ نہیں دی لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ دوسری رات سوئے آپ کو دوسری رات پھر وہی خواب آیا وہ خواب آپ کو دوبارہ دہر آیا گیا جسے یومی عرفہ کہتے ہیں کہ میں پھر سے دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کر رہا ہوں وہ یومی عرفہ ہے جی دوسری رات یومی عرفہ تیسری رات کے بعد تیسری رات کے خواب کے بعد آپ قربانی حضرت اسماعیل کو لے کے چلے گئے جب آپ نے یہ ڈسکس اپنے بیٹے سے کیا ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں تو کیونکہ باپ بھی نبی تھا اور بیٹا بھی نبی تھا سبحان اللہ نبی کی بات نبی سمجھ سکتا ہے اللہ کا الہم صرف نبی سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے یعنی تو میں ترفیہ بیسی کہمیت کی حامل اسی وجہ سے ہے کہ اس رات ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے زباہ کرنے کا خواب آیا تھا اور اسی سال جو ہے کہ اس کو ذلحج اس لیے کہتے ہیں اس مہینہ کو یہ بڑی خاص بات ہے کہ مکہ فتح بھی اس مہینہ میں ہوا اور حج کا حکم بھی حج فرض بھی اسی مہینہ میں ہوا اس لیے اس کو یومیں ذلحج کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ یومیں ترفیہ ترویہ جو ہے اس میں خواب آیا تھا اور اس میں شک و شبہات تھی اور دوسری رات پھر خواب آیا یومیں ترفیہ بسیکلی اسی بات سے اہمیت کا حامل ہے اسی بات سے اس کو پہچانا جاتا ہے کہ اس رات آپ کو ابراہیم علیہ السلام پہلی رات کو یومیں ترفیہ دوسری رات کو یومیں عرفہ کہا جاتا یومیں ترفیہ کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آصفہ تو اس کی فضیلت کیا ہے جی یومیں ترفیہ کی فضیلت یہ ہے کہ یقم ذو الحج کو اگر کسی نے یقم ذو الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسین مروی ہے کہ اگر کسی نے یقم ذو الحج کو اپنا ایک لباس مفہوم ہے لباس صدقہ کر دیا تو وہ یہ سمجھے کہ وہ حج میں داخل ہو گیا سبحان اللہ یہ اس کی ایک عبادت اتنا عجر و سواب ہے سبحان اللہ اور جس نے اس سے پہلے دن نوافل ادا کی اور نمازیں پڑی وہ یہ سمجھ لے کہ یوم ترویہ کے دن اور اس رات میں جو عبادت کی اس نے بارہ ہزار سال کی عبادت کی اور بارہ ہزار سال کی عبادت کا اسے سواب عطا کر دیا جاتا ہے اور اس دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتے خود جو مخاطب ہوئے وہ اپنی امت سے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ سب سے بزرگ مہینہ بھی ہے اور اس میں سب سے بزرگ اشرہ بھی ہے اشرہ پہلا اور مہینہ بھی یہی سب سے بزرگ ارشاد فرمایا ہے اور اس میں اہمیت کے حامل اور فضیلت والی جو چند باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت پر پورا اترا جاتا ہے قربانی ادا کی جاتی ہے اور جس نے قربانی دے دی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد پرماتے ہیں پورا سال اس کے گھر میں فراوانی اتنی رہے گی جتنی پچھلے سال نہیں تھی اور پچھلے سال کی اور آنے والے سال کی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذو الحج اور یوم ترویہ کی عبادات میں سے یہ خاص عبادت تھے اور جو میں نے نفل خاص بتائے تھے وہ نوافل ہیں جو پڑھے جائیں تو تمام پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یوم ترویہ کو جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا یوم عرفہ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک میں یوم عرفہ کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے جی قرآن پاک میں یوم عرفہ کے متعلق صورت الفجر میں ہے کہ شاہدی وہ مشہود شاہد جمعہ کو کہا گیا اور جو مشہود ہے وہ عرفہ کو کہا گیا صحیح اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ اس قدر اہمیت کا عامل ہے اس قدر مقرب و مجرم ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارا اکرام عرفہ کے ساتھ رکھا گیا ہے تمہارا اکرام عرفہ کے ساتھ رکھا گیا ہے اور تم جب اس میں جو عبادت کروگے جو نفلی ہو فرضی ہو جو بھی عبادت کروگے اس کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری پلسرات آسان کر دی جائے گی وہ پلسرات آسان کیسے طرح ہوتی ہے قربانی دینے کا مقصد بھی جس طرح ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کے ہم قربانی وہ ہمیں پلسرات سے اس کے اوپر ہمزارے گا وہ لے کر جائے گا جو میں عرفہ کو بھی اس طرح مشابت دی گئی ہے کہ تمہارا اکرام دنیا میں اور آخرت میں تمہاری عزت بڑھانے والا جو دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے اس دن میں دونمافل ادا کرو دونمافل ادا کر کے سورة الفاتحہ کے بعد سورة الاخلاص اور سورة الاخلاص کے بعد بیس ملکہ سورة الناس پڑھ کر اور دوسری رقت میں سورة الناس کی جگہ پر سورة الفلق رکھ لیں تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں اب آپ کا مفہوم ہے اس بات کا کہ تمہیں اکرام جتنی دعا ماں ہوگے وہ دعا شرطاً قبول ہو صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھا آصفہ یوم ترویہ یوم عرفہ ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے قربانی کے جانور کو اس کے گوشت کے تقسیم کے طریقہ کار کو ہم نے ڈسکس کیا ہے قربانی کا جو جانور جو ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں جانور تو جانور ہوتا ہے اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے اس جانور کی جو خدمت ہے جو سنبھالنا ہے اس کو اس کی صفائی کرنا اس کو چارہ ڈالنا اس کو پانی پلانا اس کا عجر و سواب کیا ہے دین کی روشنی جی بلکل اس کا عجر و سواب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھا یعنی اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلایا اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اس کا اس قدر خیال رکھا کہ وہ جانور بھی جو قربانی دے رہا ہے اس پر جانور کا راضی ہونا بھی ضروری ہے یہ شرعی ایک مسئلہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو قربانی دے رہا ہے اس پر جانور راضی ہو جانور کے راضی ہونے سے کیا مراد ہے جانور کے راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم اس کے قربانی کرو وہ بھوکا نہ ہو جب تم اس کے قربانی کرو وہ پیاسہ نہ ہو جب تم اس کے قربانی کرو تو اس طرح کرو کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو اگر اس کا مو کا رخ جانور کا قبلہ کی طرف نہیں ہے تو جانور تم پر راضی نہیں ہے اگر وہ بھوکا ہے تو جانور تم پر راضی نہیں ہے اگر وہ پیاسہ ہے تم نے اسے پہلے اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پلایا تو جانور تم پر راضی نہیں ہے اور اگر تم نے وہ چھوری جو اس کی گردن پر پھیرنی ہے وہ اس قدر تیز نہیں ہے کہ پہلا وار کر جائے تو جانور تم پر راضی نہیں ہے اور جب جانور ہی راضی نہیں ہوگا جو بے زمان ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ الہہ میں اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے آپ دیکھیں ذرا میں زیادہ بات تو نہیں کر لیکن مسئلہ کی روح سے جانور کا اس انسان پر راضی ہونا ضروری ہے اور اللہ رب العزت نے جو وائدے وریکیاں بتائی ہیں جانور کے لیے وہ بھی پوری کرنا ضروری ہے قربانی سے پہلے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس جانور کی خدمت کی فضیلت اہمیت بیان کیجئے جی خدمت اہمیت اور فضیلت اس جانور کی یہ ہے کہ اگر تو تم نے پالتو ہے جس کو تم نے خود پالا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ گھر میں رکھا ہوا جانور پالا ہے تو اللہ رب عفی اس بات میں تو پھر کوئی شک نہیں کہ تم نے واقعی اس کا خیال رکھا ہے اگر تم تین چار پانچ دن پہلے لے کر آ گئے ہو تو ابھی تم پر یہ فرض ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے کہ مستحب بھی ہو جاتا ہے ہر عبادت اس میں شامل ہوگی کہ تم اس کا اتنے دن خیال رکھو اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کیونکہ وہ جانور تم نے میری بارگاہ میں پیش کرنا ہے دیکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ قربانی ہوگی قبول نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس نہیں جانور اب بزاتے خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر بتاتے ہیں کہ میں اس بندے پر راضی ہوں کہ نہیں میرے کس طرح خدمت ہوئی خدمت کی فضیلت اور سواب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب اس قدر خدمت کی جاتی کہ جب جانور زباق کی دیا جاتا تو اس کی کوئی غلازت باہر آتی ہے تو اس کی غلازت جو ہے غلازت تو غلازت ہے غلازت بھی تمہارے لئے دعا کرتی ہے دیکھیں حلال چیزیں وہ غلازت بھی دعا کرتی ہے اور وہ غلازت ہے وہ اسے کہتے ہیں اس کے ایک ایک ذرے سے تمہارے جنتی ہونے کی دعا نکلتی ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آصفہ معذرت چاہتی ہو ہمارے پاس بلکل لاسٹ منٹ جو ہے وہ رہ گیا کوئی میسج دینا چاہیں آپ لوگوں کو جو قربانی کرنے چاہ رہے ہیں جی بلکل بس یہی لوگوں کے ساتھ سے ایک چھوٹی سی عرض ہی ہے تو میسج یہی ہے کہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی رضاق کے لیے اور سنت ابراہیمی ہے قربانی تو اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے دیکھنا آپ نے ہے یہ سوچ کر قربانی کریں کہ کیا یہ جانور ہمیں پلسرات سے گزار سکتا ہے یا یہ شفاعت کے لیے ہماری ہم پر راضی ہوئے جانور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے ہمارے لیے دعا کرے اور گوشت کی تقسیم میں محدود سوچ نہ رکھیں جب اللہ کے لیے رضا کے لیے کرنی ہے تقسیم بھی اللہ کی رضا کے لیے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آصف آپ کا جزا پلالہ گوشت کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے ساتھ ہی پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پر سے حاضر ہوں گے اپنی مزبان تحمیر شایخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ